جی اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر نائلا ہے اور میں کنسلٹن گائنیپالجسٹ و انفرٹیلیٹی سپیشلیسٹ اور ملاپرسکوپک سرجن ہم نے سٹیپ بی سٹیپ پرگننسی گائید کے نام سے ایک ویڈیوز کی سیریز بنانا شروع کی ہے جس میں کہ ہم فرس منت سے لے کے نائن منت کے اندر جو ہے کیا چینجز آپ کے اندر آپ کو بچے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے ففتھ منت پرگننسی کے اوپر آپ میں سے جس کسی نے بھی میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں اپر آئیس بٹن میں کلک کریے اور میری پچھلی ویڈیوز کو ضرور سنیے تو آج ہم نے یہ ہے ففتھ منت پرگننسی کے اوپر پارٹ بی ہے جس میں کہ ہم بات کریں گے کہ بچے کے اندر کیا تبدیل جو ہے وہ رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جو ففتھ منت ہے اس کو ہم تقریباً سیونٹی رو ٹونٹی ویکس اپنی زبان میں کہتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچہ کمپلیٹلی بن چکا ہوتا ہے اور جو ہے وہ آپ کے بچے کا جو ویٹ ہے وہ ٹو ففٹی گرام دو سو پچاس کلو یا ایک پاؤ کے برابر ہو سکتا ہے اور جو آپ کے بچے کی لمبائی ہے وہ تقریباً پچیس سینٹی میٹر کے برابر ہو سکتی ہے بچے کے تمام عذاب مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں اس کا اسابی نظام ہے اس کے علاوہ جو نیورل سسٹم ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے اور پھر پھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر مچورٹی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بچے کے سیکس آرڈنز مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں جس میں کہ آپ اگر اس بات کی خواہش رکھتے ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بیبی بوائ ہے یا بیبی گرل ہے تو آپ کو اس کا پتا چل سکتا ہے اور جو ہے وہ آپ اپنے ڈیڈیولوجس سے یا گائنکوالوجس سے بھی آپ ریویسٹ کر سکتے ہیں کہ والٹ آسام کے تھو آپ کو اس کے سیکس کلیر کر سکیں تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کے بچے کی پورا رسم بالوں سے اور ایک وائٹ کلٹ کے مٹیریل سے ڈھکا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلیوری کے دوران بچے اور ماں کے درمیان فرکشن کو کم سے کم کیا جائے اور نوروڈ ڈیوری کو پوسیبل بنایا جا سکے بچے کی آنکھیں بچے کے بھویں آئی لیڈز مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں اور بچہ بعض اوقات اپنی آئی اوپن بھی کرتا ہے اگر بچے کو بہت زیادہ روشنی کا سامنا ہو تو وہ ایک دم سے فیشل ایکسپریشن بھی دیتا ہے اس کے علاوہ بچے کا سننے کا نظام ہے کان اور اس کے اندر کا سارا نظام وہ بھی تقریبا مچور ہو چکا ہوتا ہے بچہ اپنے ماں اور باپ کی آوازوں کو سنتا ہے اور ان کو پہچانتا بھی ہے اور بہت زیادہ شور شرابے والی جگہ پر بچے کی ایک دم سے مومنٹ زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بچے کے ہاتھ مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں اور بعض بچوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے انگوٹھا چوس رہے ہوتے ہیں یعنی کہ تھم کو سکنگ ریفلیکس کی طرف موں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور باقی اگر بات کی جائے بچے کے باقی عزا کے متعلق تو بچے کے تمام عزا جو ہے وہ اپنی مچورٹی کی طرف جا چکے ہوتے ہیں مچور ہو چکے ہوتے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جس میں بچے کی عزا کا سائز بنتا ہے بچے کی ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں اور آپ آگے کے آنے والے ٹائم میں بچے کی ہڈیوں کے اندر کیلشیم ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور ان کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے وہ اپنا پورا مکمل سٹرکچر جو ساخت ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ اب آپ کی گائنیکوالوجسٹ آپ کو ایک انوملی سکین ایڈوائز کرے گی جس میں کہ بچے کے ہیڈ ٹو ٹو تک دیکھا چاہتا ہے کہ تمام تر عزا جو ہے وہ بلکل صحیح بنے ہیں ان کے بندر کوئی بنامتی نقس نہیں ہے اگر کوئی ایسا بنامتی نقس ہو تو وہ آپ کو پہلے سے ہمیں پتا ہو ہم اپنے پیشنٹ کو مدر اور فادر دونوں کو انفارم کر سکیں ٹائملی انفارم کر سکیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کے بچے کی جو ککس ہیں حرکت تو وہ ظاہر ہے جب سے وہ ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس کی ٹیکس اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہیں کہ مدر اس کو فیل کر سکتی ہے تو اکثر پیشنٹ کو جو بچے کی مومنٹ ہے وہ بھی فیفتھ منت کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کا جو سر ہوتا ہے اس کے اوپر بالوں کی ڈیویلپمنٹ بھی شروع ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بچے بچہ اپنے باہر کے انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتا ہے اس کو اپنے باہر کے اکسٹرنل سے جو بھی سٹیمولیس ملتا ہے اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے فیفتھ منت کے اندر بچے کے لنگز اتنے مچور نہیں ہوتے کہ اگر اس کی ڈیلیوری ہو جائے تو وہ سروائب کر پائے ابھی تک سائنس نے اتنی ریسرچ نہیں کی ہے کہ فیفتھ منت کے بچے کو بچایا جا سکے لہٰذا ہم اپنے پیشنٹ اگر آپ کو پروجیسٹیرون یا مسکاریج سے بچنے والی میڈیسنز دی جا رہی ہیں تو ہم اپنے پیشنٹ کو ڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کانٹینیو رکھیں اگر آپ کے پہلے مسکاریجز کی ہسٹری ہے کیونکہ اس ٹائم پر بچے کی بے شک آزا بن چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی مچورٹی کا جو عمل ہوتا ہے وہ مسلسل جاری رہ رہا ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کے بچے کے مسانے کے اندر پشاب اکٹھا ہونا شروع ہو سکتا ہے اور بچے کے جو گردے ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت زیادہ ماؤنٹ میں پشاب پیدا کرتے ہیں اور یہ جو پشاب ہوتا ہے یہ آپ کے بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے اس کی مقدار کو تائین کر رہا ہوتا ہے اگر خدا نہ ہاستہ بچے کے اندر کوئی پیدایشی طور پر گردوں میں پرابلم ہو تو آپ کے بچے کا جو وارٹر ہے لائکر ہے جو کہ الٹرسون پر نظر آتا ہے اس کے اندر کمی یا بیشی ہو سکتی ہے تو یہ تو وہ چینجز تھے جو کہ آپ کے بچے کے اندر ففتھ منت میں ہو رہے ہیں اور فردر آگے کونٹیڈیو رہیں گے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے اس پر بات کریں گے کہ چھٹے مہینے کے اندر جو ہے وہ ماں اور بچے کے اندر کیا تطیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور بچے کا وزن اور نبائی کی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس بڑھتی ہوئی سپیڈ کو کوپ آپ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آئرن اور کیشم کی جو سپلیمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ باقی ملٹی وٹیمنٹس بھی وہ بہت ضروری ہیں آپ نے اپنی ڈائیٹ بھی بہت اچھی رکھنی ہے آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے تاکہ منتلی کو دیکھیں کہ جو بچے کی گروت ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہو رہی ہے یا وہ گروت کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے اب جب تک کہ ہم اپنی نیکس ویڈیو بناتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس سے میری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آئیس بٹن یا پلیلسٹ کے اندر جا کے میری یوٹیوب چینل کے پلیلسٹ کے اندر جو بٹن ہے اس کے اندر جا کے آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میری نیکس ویڈیو تب کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا کرونا اور کرونا کے ایس او پیس کو فالو کرتے رہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی